میں فرحان آئی ایم بی سے اور آج میں بات کرنے والا ہوں بابری مسجد کے بارے میں جو کل سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ انہوں نے تین لوگوں کو سیلیکٹ کیا ہے خلیف اللہ صاحب جو ہیں ریٹائر جج ہیں سری سری روی شنکر ہیں اور سری رام پنچ ہیں اب انہوں کا کام یہ ہے کہ جو کیس میں آٹھ مسلمان لوگ اور آٹھ جو ہندو بھائی لوگ ہیں یہ جو لوگ کیس کی لڑائی لڑ رہے ہیں ان سے یہ لوگ میڈییشن کریں گے اور ایک نرنے کے اوپر آئیں گے جو ٹائم دیا گیا ہے وہ ہے آٹھ ویک کا اب بات یہ ہے کہ ہم سری سری روی شنکر کے بارے میں بات کریں یا پھر سری رام پنچ کے بارے میں پرسنل بات کریں اس سے اچھا یہ ہوگا کہ اس میڈیشن سے فائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے اس پہ روشنی ڈالیں گے مسٹر ایڈوکیٹ طاہر طاہر بھائی یہ چیز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب لوگوں کو تو اپوائنٹ کیے ہیں کہ بہت سارے میڈیا لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے بہت لوگ پسند کرتے ہیں نا پسند کرتے ہیں تو ان کے اپوائنٹ کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا اس کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں میں پہلا کوششن آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں اپنا خود قانونی فیصلہ کیوں نہیں لے رہا ہے یہ ایک بہت اچھا سوال ہے فرانس صاحب سی بیسیکلی اب جیسے ہائی کورٹیں فیصلہ ہوا ہے تو سپریم کورٹ اپیلین کورٹ ہے اب اپیلین کورٹ کیوں فیصلہ دینے سے یہ ہچکچارہ ہے یہ بہت بڑی بہت سوچنے والی بات ہے اگر آپ دیکھیں گے ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بھی ایک طرح کا ایک میڈیشن کا فیصلہ تھا جس میں ہائی کورٹ نے بغیر کسی کے پوچھے بغیر کسی کے ریلیف مانگے بغیر ایک زمین کو گیا ہے تین حصے میں باٹھ دیا جو کی بلکل صحیح فیصلہ نہیں تھا سپریم کورٹ بھی اچھی رنگ سے جانتا ہے اور سپریم کورٹ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس پورے مسئلے کو زمانے سے پولٹیکل پارٹیز اپنے فائدے کے لئے استعمال کرتی ہے اور سپریم کورٹ ایز اینسٹویشن پوری کمیٹی کی مسلم کمیٹی کی بھی ہندی کمیٹی کی اور ہر ایک ہندوستانی کی نظر سپریم کورٹ اس میں کیا فیصلہ دیتا ہے اگر سپریم کورٹ اس میں اگر رول آف لاؤ کو فالو کرے گا تو میں آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ ہندو پارٹیز کے لیے جو کی باوری مزرک خلاف جو کیس لڑے ہیں ان کو کوئی چانس نہیں اور سپریم کورٹ بھی اچھا رنگ سے معلوم ہے دوسرا کیا ہے سپریم کورٹ پر نظر سرف ہندوستان کی لوگوں کی نہیں رہتی انٹرنشنل میڈیا کی انٹرنشنل سرکل کی میں رہتی اور سپریم کورٹ کے اوپر یہاں پر پولٹیکل پارٹیز مجیورٹی کاملیٹ کا ہی پریشر ہے آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ اومہ بھارتی نے پہلے کیا بولا کہ میڈیشن بہت اچھی بات ہے اور پھر کیا بولی کہ میڈیشن میں رام مندر کے بغیر کوئی فیصلہ آگا تو ہم نہیں مانیں گے یعنی کہ انہوں نے دیسائید کر لیا کیا کرنا ہے فیصلہ تو سپریم کورٹ کو بھی اچھ رنگ سے معلوم ہے جو پولٹیکل کلاس نے آلیڈی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کیا کرنا ہے بولکی اسی لئے کوئی اتنے سارے سے بھنا رہے ہیں تو سپریم کورٹ کسی ایمبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے اور جو ایک گائیڈیڈ پرنسیپل ہے رول آف لاؤ کا اس سے اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے سپریم کورٹ بھی چاہتا ہے کہ ایک میڈیشن سے ایک فیصلہ ہوئے گا سب کے لیے بھی انسٹیوشن رہے گی اور دوسری ایک انسٹیوشن کے لیے بھی ایک سیف فیسنگ فیس رہے گا کیونکہ بات یہ ہے کہ ایک تلفہ فیصلہ تو اب نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ چیز اٹھا کے مسلمانوں کو دے دیا جائے اور یہ چیز اٹھا کے ہندو کو دے دیا جائے یہ تھوڑا مشکل لگتا ہے تو ساید اسی چیز سے سپریم کورٹ بچنا چاہتی ہے کہ کوئی باہر میں سمجھوتا ہو جائے اور اس پر سپریم کورٹ مہر لگا دے دیکھیں میں نے آپ کو شاید اسے پہلے بھی میں ایک بات ہوئی تھی اس ویڈیو پہ تو میں نے آپ کو کلیر سے بولا تھا جو یہ ڈسپیوٹ ہے نہ ایٹین ففٹی سے انگریزو کے نمازن چل رہا ہے اور اس میں ایک بار ہندو پارٹی جا کر جا کر اس کورٹ میں ان کے خلاف فیصلہ ہو گیا اگر صرف اس پر سپریم کورٹ کو دیکھیں گے تو رس جو ڈیڈیٹرہ کے حساب سے یہ سکینڈ پیٹیشن نہیں ہے سکینڈ پیٹیشن نہیں ہے کہ یہ سکینڈ پیٹیشن نہیں ہے اگر یہ دونوں یہ لیگل پرنسپل کو اور سپریم کورٹ دیکھیں گے تو کوئی کیس نہیں بندہ بابی مجھے دیکھلا جس بکاوز کی پولٹیکل پارٹیز نے اس کو ایسا ایسو بنا دیا آج لوگوں کو جاپ کے لیے یا دوسری جو ضروری چیزیں ان سے چھوڑ کے اس کے اوپر ڈائیوٹ کر رہے ہیں تو سپریم کورٹ کو بہت بڑا پیشر ہے تو سپریم کورٹ چاہتے ہیں اس مجبوری بھی کیا ہے اگر اس میٹر کو انہیں اگر ایسے رول آف لاؤ کوئی ساب سے اگر وہ ڈیسائیڈ کر دے گا تو کوئی اس کو اینا ہی مانے گا اور اس کو ایگزوئی کرنے میں بہت دیفیکلٹی ہوئے گی اس کے کیا ریپکریشن ہوئے گی تیسرا کیا ہے انٹرنیشنل میڈیا جو بھی جو فوکس ہے انٹرنیشنل میڈیا کا چیزوں کے اوپر تو اس کو سپریم کورٹ کو اوپر فیصلی ہے بہت زیادہ سکروٹنی ہوئے گی اس وجہے سپریم کورٹی کیا چاہتا ہے یہ ایک مل بیٹ کے فیصلہ ہوئے اور یہاں تک جو ججز جسٹس بورڈے نے کیا بولا اگر ون پرسنٹ بھی چانس اگر میڈیشن کے لیے ہے تو ہم لوگ بھی پرفیر میڈیشن تو ہم اپنے دوسرے کوششن پہ آتے ہیں کہ یہ میڈیشن جو ہے اس کا ریاکشن کیا ہوگا دیکھیں میڈیشن کا جو ہے میں نے آپ بتایا جیسے کی ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ ایک میڈیشن پروسس سے آنے والا ہی فیصلہ تھا اور میں آپ کو ایک بات پہتا دوں خاص ہائی کورٹ نے جب ججمنٹ دینے سے ٹھیک پہلے اپنا فائنل ججمنٹ دینے سے پہلے دونوں پارٹیز کو بولا تھا کہ تم لوگ میڈیشن کر لو اور انہوں نے نہیں مانا اور ہائی کورٹ نے جو ایک میڈیشن میں پوسیبل فیصلہ ہونا چاہیے تین حصے میں بار دی جگہ بول کے ویسے بار دی اور میں آپ کو ایک اور ہسٹیوریکل فیٹ بتانا چاہتا ہوں انگریزوں نے ایٹین فیفٹی سکھ میں بھی ایک میڈیشن کیا تھا اس میڈیشن کے بعد ہی فرس ٹائم میں مسجد کے باہر رام چبوترے میں پروزہ کرنے کی زرادت دی گئی تھی وہ بھی ایک میڈیشن کا کیا ہوئی فیصلہ تھا مر اس فیصلے کو نہیں ماننے ہندو پارٹی پھر دوبارہ سے کورٹ میں آکے ٹائٹل شوٹ ڈالی وہ آلٹیمیٹلی وہ لوگ اس میں بھی ہار گئے اب یہ جو دوسری جو ابھی پرزنٹ جو کیس سپریم کورٹ کے سامنے ایک دوسری پروسیڈنگ ہے جو کی ریجیوڈیکیٹا اور law of limitation سے ہٹ ہوتی ہے جو کسی حلق میں بھی اس وقت کی جو سرکاریں ہیں اس وقت کی جو لوگ ہیں اس وقت کی جو پولٹیکل کلاس ہیں اسے ایکسپٹ نہیں کریں گے دوسرا جو میڈیشن میں جو مور ریلیس جو فیصلہ پہلے ہوا تھا مور ریلیس وہی ہوگا میڈیشن سے ہم زیادہ امید نہیں کر سکتے اور میڈیشن کا جو پروسیس ہے اس میں میڈیشن کا اچھلی پروسیس کیا ہوتا ہے جب دونوں پارٹیز جو بھی لیٹیگٹنگ پارٹیز ہیں ان کو ایک کومن گراؤنڈ میں لے کر آنے جو میڈیٹر رہتا وہ ان کو فیسلیٹیٹ کرتا ہے کومن گراؤنڈ میں آنے کے لیے ڈیشن لینے کے لیے مگر جیسا یہ اس میں جس کی اس پورے ماملے کی اہمیت ہے اور کیسے مسلم کمیٹی اور میجورٹی کمیٹی اس کے بارے میں پولرائز ہو گئی ہیں تو مجھے کیا لگتا ہے کہ میڈیشن میں جیادہ چیزیں یہ ہوگی کہ جو سپریم کا ایگزیسٹنگ فیصلہ ہے اسی پہ یا تو ہم لوگ خوش ہو جائیں نہیں تو کیا ہو سکتا ہے تھوڑا سا آگے پیچھے مسلمز کو تھوڑی اور جگہ مل کے اور مسلمز کو تھوڑا سا اور دے کر اس کو میڈیشن کو پروسیو کر سکتے ہیں مگر اس میڈیشن کا جو آؤٹکم رہے گا پوسیبل آؤٹکم کیا رہے گا کہ جو رام مندر کو بنانے کے لئے جگہ مل جائے گی اور مسلم کو بھی سٹسوائی کرنے کے لئے مسجد بنانے کے لئے یا کچھ اور کرنے کے لئے ان کو بھی اس جگہ میں جگہ مل سکتے ہیں اس میڈیشن سے اثر مسلمانوں پہ کیا پڑے گا دیکھیں جو مسلم کا جو بابری مسجد کا ایشو ہے نا یہ ایک ایسا ایشو ہے جس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہویا ہے اس کا نقصان بولے تو صرف اس لئے نقصان نہیں ہویا ہے کہ مسلمانوں نے بابری مسجد کے بارے آواز دگا ہے اس کے لئے اسے نقصان ہویا ہے مسلمانوں کو بابری مسجد کا ایشو بنا کر مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے اگر آپ لوگ دیکھیں گے جب سے 1985 سے جب یہ ایشو شروع ہوا تب سے لے کے آج تک جو مسلمانوں کے بارے میں جو ٹریٹمنٹ تھا سسٹم میں اور اب جو سسٹم میں جو ٹریٹمنٹ چل رہا ہے 1985 کے بعد آپ دیکھیں گے اس میں بہت بڑا فرق رہے گا تو پوری میجورٹی کمیونٹی کو صرف بابری مسجد کا بہانہ دے کر بابری مسجد کا بہانہ دے کر ان کو مسلمانوں اخلاب بھڑکایا گیا ہے یہ تو پولٹیکل ہمیسہ ایشو رہا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے جو ابھی پورا کروائی ہو رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کو بات کو ٹالنے کے لیے ہی کیا گیا ہے یا لگتا ہے کہ الیکشن سے پہلے اس کا فیصلہ آ جائے گا دیکھیں جسے جو ٹائم ہے ایٹھ ویک کا الیکشن سے پہلے ہی ختم ہونے کا ہے جیسے آپ سوچ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے آ سکتا ہے تو تھوڑا سا مشکل ہے مگر کچھ بولنے سکتے ہیں کیونکہ جس طریقے سے اگر پوری چیز میس فکسنگ کی طرح رہی تو ہو سکتا ہے میڈییشن کا پروسیز کو ایک آئی واش کی طرح بول سکتے ہیں جس میں کی ہاتھ سپریم کو خود ڈائریکٹ فیصلہ نہیں کرنا چاہتا ہے وہ ایک اس فیصلے کو جو آلیڈی جو ایک فکس فیصلہ ہے جو لوگوں کو جبردستی سے یا کسی نہ کسی طریقے سے لیا آیا گیا ہے یا کنونس کیا وہ فیصلہ ہے وہ میڈییشن کے پروسیز کے طرح لوگوں کو ڈیلیور کرنا چاہتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میڈییشن میں بیسٹ سولوشن کیا آئے گا کیا ہونا چاہیے بیسٹ سولوشن دیکھیں میں جیسے آپ کو میں بار بار بول رہا ہوں کہ آلیڈی ایک میڈییشن کا ایک فیصلہ جیسا ہائی کورٹ کا ججمنٹ ہے جس میں ہائی کورٹ نے تین جگہوں کو ڈیوائٹ کرتے دیا ہے تین پارٹی کو اگر میڈیشن میں بیسٹ ہوگا ابھی تو یہی مور اور لیس فیصلہ آئے گا ٹھیک ہے مگر اس میں ایک چیز کیا رہے گی کیونکہ جو فیکٹس ہیں پورے مسلم کے فیور میں فیکٹس ایچولی مسلم کمیٹی کے بابری مسجد کے فیور میں ہیں اگر ان فیکٹس کے اور فیصلہ ہوگا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ کسی ایک فیور میں فیصلہ ہو جائے در دن مسلم پارٹی اس چیز کو دھیان ریکھ کے مجھے کیا لگتا ہے میڈیشن میں جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس سے زیادہ جگہ مسلمانوں کو مل سکتی مگر جو ان کا جو مین ڈیمانڈ ہے کہ جو مندر اس پرٹیکلر جگہ میں بننا جہاں پر گمت تھا تو مجھے کیا لگتا ہے اس میں میجورٹی جیدہ تر کامیاب کمپرومائز نہیں کرے گی اور وہ اس پر کمپرومائز کر سکتی ہے کہ ہم مندر اس جگہ میں جو ہماری جو بولی جگہ اسے بنا لیں گے اور مندر کے لئے مسجد کے لئے جو جگہ ہیں ان میں جو باقی جو جگہ دی ہے اس سے بھی ایک زیادہ 40% یا 45% even 50% تک بھی وہ لوگ دینے کو تیار ہو جائیں گے شاید میڈیشن میں کیونکہ جو ججز ہیں اور جو میڈیشن میں ایک خلیف اللہ جج ہیں سپریم کورٹ کے ریاد جج ایک سپریم کورٹ ایڈوکیٹ بھی ہیں یہ لوگ مل کر ہندوز پارٹی کو سمجھائیں گے where you are standing اگر ان فیکٹ کو ایسے دیکھا گیا لیگل نظر میں دیکھا گیا تو you don't have any سٹینگفورٹ تو ہو سکتا ہے ان چیزوں سے سمجھانے سے وہ کامون گراؤن میں آ جائیں مسلم کو جو پہلے جگہ تھی 1 3rd جگہ مل رہے تھے اس سے کہیں زیادہ 50% جگہ ہی مل سکتی ہے اور مجھے لگتا ہے جو آج کے سینریو میں مسلمانوں کے لئے وہی ایک بحث رہے گا کیونکہ اگر ہم لوگ ایڈیوڈکیشن کے لئے بحث کریں گے تو زندگی میں ایڈیوڈکیشن ہونے والا نہیں ایڈیوڈکیشن بھی ہوگا تو میں آپ کو ابھی بتایتا ہوں کسی بھی حال میں سپریم کورٹ مجھورٹی کے خلاف نہیں جائے گا میں یہ بولتا ہوں دیکھیں طاہر بھائی کہ اگر تھوڑی زمین آگے اور پیچھے ہوتی ہے ایک مدہ ہے جو کہ پولٹیکل پارٹی کوئی بھی پارٹی ہو چاہے آج کی بی جے پی ہو کانگریس ہو ہمیسہ اس کو لے کے کھیلتی ہے اور اس میں کہنے کہیں پریشانی مسلمان بھائیوں کو بھی ہوتی رہتی ہے اور ہندو بھائیوں کی ہوتی ہے تو بات یہ ہے کہ سائد اگر یہ لوگ دیکھیں خلیف اللہ صاحب ہیں سریسی روی شنکر ہیں اور رام پنچ صاحب ہیں یہ لوگ مل کے ایک سلوشن نکال لیں دونوں جیسے کی اب انر سرکل میں دیکھیں گے تو آٹھ ہندو کے طرف سے لوگ ہیں ہاں آٹھ مسلمان کے طرف سے کہ ایک سلوشن لکھا لیں کہ چلو ٹھیک ہے اب اس کو ختم کرو ٹاپک کو تب ہی ہندوستان کے ہیت میں ہوگا نہیں تو اس مددے کے لئے کہ آپ باقی سارے چیزوں کو ڈھک دیتے ہیں کہ ہندوستان میں پروگریس کیا ہو رہا ہے جوب کیا مل رہا ہے تو ای تنگ یہ ایک 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 پروگریس کیا کہ ہمیں سلوشن کہ آسانی کے ساتھ یہ سانتی پروگ ایک فیصلہ آجائے فرانسا میں جیسے آپ ہی خود مانتے ہیں کہ ہندوستان کا ایک بوائلنگ پوٹ ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ جو خاص طور پر بی جے پی یا رسلسل پولٹیکل ایڈولوجی والے گروپ لوگ چاہیں گے کہ یہ رام مندر کا فیصلہ ہوئے کیونکہ رام مندر کا فیصلہ اگر ہو گیا تو ان کے پاس کوئی بھی ایسا نہیں بچے گا ایشو جس کے پر یہ کام کر سکے تو مجھے نہیں لگتا وہ جلدی کوئی ایشو مجھے لگ سکتا ہے کہ ایٹ لیسٹ کم سے کم یہ یو پی الیکشن جو کی دو ہزار بائیس میں ہے تب تک کے لئے اس کو یہ زندہ رکھ سکتے ہیں مجھے لگتا ہے تو مطلب آپ نے کہ اس چیز کو ہمیں سا زندہ رکھا جائے گا زندہ رکھنا چاہتے ہیں مگر جیسا کہ آپ بھی بول رہے ہیں اور میں بھی نہیں بولا ہے کہ جو میڈیشن میں جو فیصلہ ہوگا وہ ملک صرف ہندو یا مسلم کے لئے پورے ہندوستان کے لوگوں کے لئے اچھا رہے گا کیونکہ ایک فوکس اس سے ہٹ کر دوسری ریال ایشو میں جائے گا جو اب تک کوئی بھی پولٹیکل پارٹی شپ نہیں ہونا دینا چاہتے ہیں اب تو ایک فلماوام کی وجہ سے یہ ایشو تھوڑا بیک بن آگیا اب یہ فرنٹ لائن میں آگیا ہے یہ میڈیشن کی ہونے کے ویسے پھر ایک ایشو آگیا اور امید کرتا ہوں یہ میڈیشن میں ایک ایسا ریزلٹ نہیں گا جس سے کہ ہندو اور صرف مسلم کو فائدہ نہیں ہوگا ہندوستان میں رہنے والے ہر ایک انڈین کو فائدہ ہوگا ٹھیک تو تینکیو سو مچ تاہیر بھائی آپ کو اس پر روشنی ڈالنے کے لئے دیکھتے ہیں تاہیر بھائیر بھائیر بھائیر